کوئی انسان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے آج تو ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر آپ اپنوں کی غلامی میں آگئے ہیں ہم کوئی فریڈ سیٹیزن تو نہیں ہیں آج آپ پوچھیں اپنے آپ سے آپ ہیں پوچھیں ذرا پوچھ کے دیکھیں آپ جس پارلیمنٹ کے ممبر ہم بنے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ کتنی خود مختار ہے مجھے لوگوں سے پتہ لگتا رہتے ہیں کہ وہاں اس پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا ہے وہاں پر جو ہے نا وہ دوسرے لوگ ہیں جو آکے یہ یہ دیریکشنز دیتے ہیں کہ جناب آج ایجنڈا یہ ہوگا اور آج اس بل پہ یہ ووٹنگ ہوگی اور فلان کا لیے ہوگا کمیٹی فلان بل کو منظور کرے فلان بل کو دیکھے تو یہ میں سب جو نا یہ میں سمجھنا ہوں کہ یہ بہت جو نا وہ آہ ہے آہ سوچنے والی باتیں یہ کہ ہم نے تو آہ یہ ہماری تو اسیمبلی بھی اب آہ ماف کیجئے گا کمپرومائز تو آہ اس میں آہ انفورشنیٹلی جو ہے وہ ہماری آہ عدالتوں کا آپ نے دیکھ لیا حال جو محمد مشیر صاحب کی جو کوٹ تھی وہ کردل صاحب وہاں سے نکل رہے ہیں اور وہ اس شاباش اس آہ اس آہ جنرلس کی جس نے اپنا ان سے پوچھ لیا کہ جناب آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے اور آہ آپ یہاں پر کس کو ملے ہیں اور ہمیں بھی اجازت صاحب کو مل سکیں اور وہ کتاب سے اپنے مو چھپا رہا ہے اپنا کیا ضرورت تھی چھپانے کی اگر دل میں چور نہیں تھا دل میں چور تھا تو مو چھپایا نا بات کرنے کی جواب دینے کی عمد نہیں تھی کیونکہ سوال صحیح پوچھے جا رہے تھے الٹی گنگا بہ رہی تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ احوام کو مہنگائی سے جو کچل دیا ہے کیا ہی صحیح ہے اور اس کے بعد یہ آہ میں اس معاملے میں بالکل آہ جو ہے وہ یہ رائے رکھتا ہوں کہ صاحب کا جو آہ آپ کی اپنا جو آہ ڈی جی آئی سے ہی تھے زہیر الاسلام صاحب انہوں نے آہ کیا کیا آپ کو تو معلوم ہی اچھی طرح سے کہ انہوں نے جناب آہ کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ عصیفہ دے دیں پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں اور یہ دردوں کے دوران کی بات ہے دردوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی آئی شوٹ سٹیپ ڈاؤن ان کو ہوں تو یہ مجھے بتائیں یہ یہ صحیح ہے مجھے آکی یہ پیغام ملتا ہے in the middle of the night تو اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھوکت میں پڑیں گے ماشاء اللہ بھی لگ جائے گا تو میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا وہ ہو جائے آپ نے جو کرنا وہ کر لیں لیکن میں اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہو تو مجھے آپ بتائیے اگر آپ سوچے کہ یہ کیا یہ سب صحیح یہاں پہ بیان دیا جاتا ہے کہ جرنیل فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے اور فوج جو ہے وہ سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیتی تو کوئی مداخلت نہیں کرتی تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے بلایا چیف و آمی سٹاف نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ جی آپ یہ دھرنا بند کریں ہم جو نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں آپ اس کے مداخلت نہ کریں پھر یہ تو کونسی سیاست رہے گی جس میں آپ مداخلت نہیں کر رہے اور آپ آپ کیوں نواز شریف کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے ہیں یا کوئی کاروائی کر رہے ہیں مجھے پتہ لگنا چاہیے اس بات کا تو کیوں کر رہے ہیں آپ کا آپ کا تو یہ کام بھی نہیں ہے آپ کا تو یہ پیشہ ہی نہیں ہے تو آپ یعنی کہ کیوں آپ نے پھر یہ بات ان سے کہی اور اگر آپ نے نہیں کہی تو پھر آپ نے کیا اس کی کوئی کونٹرڈکشن دی ہے آپ نے بتایا کہ آپ نے نہیں کہی تو یہ پتہ لگنا چاہیے نا کہ دوسری طرح آپ کہتے ہیں جی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے اور پھر آپ دوسری سیاست میں کیا مداخلت میں ججز کی بات کر رہا تھا یہ جس اس صدیقی صاحب نے شوکر صدیقی صاحب نے انہوں نے جناب جو بھری محفل میں کہا ہے اور بار کے فنکشن میں کہا ہے کہ اور حلف لے کے کہا ہے کہ میرے پاس ڈی جی آئی ایس آئی آئے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھے جا کے کہا کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف کو آپ رہا نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہماری تو پھر دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی پٹیشن میں جو سپریم کورٹ انہوں نے بھیجی میں نے اپنے آنکھوں سے پڑھی اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کوٹ لگپت جیل کے اندر اس کو اچھی طرح سے پڑا تھا ریکارڈ کر لیا تھا لیکن بات آج تک نہیں ہوئی بات کرنے کا موقع اب مل رہا ہے تو ہم نے بھی بڑا سبر کیا ہے ہم نے بہت جو ہے نا وہ یہ وقت سبر شکر کے ساتھ گزارا ہے لیکن پھر بات کرنے کا ایک وقت آتا ہے بھائی اور پھر جو ہے نا وہ ایک وقت آتا ہے جب ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے پھر تو وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل قبول چیزیں ہیں آپ مجھے بتائیں کونسی دو سال کی محنت ہے جو آپ نے کی تھی نواز شریف کے خلاف آ اور جو آپ نے کہا کہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے اگر نواز شریف کو اور مریم کو چھوڑ دیا الیکشنوں سے پہلے مجھے بھی اندر کر دیا مریم کو بھی اندر کر دیا الیکشن میں دھانتی کر دی یہ سب کچھ کون کر رہا تھا عبیدر شاید غزان عباسی صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی کیر ٹیکر گورنمنٹ کیر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی تھی یا کیر ٹیکر گورنمنٹ کے پیچھے کوئی اور کر رہا تھا میں پہلی بھی کہا چکا ہوں کہ میں نے کہا یہ یہ ان سب چیزوں کا ایک دن حساب دینا پڑے گا اور وہ دن آئے گا وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے دینا پڑے گا حساب اور ہم اپنا جو ہے وہ ایک غلام بن کے جو میں قائل نہیں ہوں انشاءاللہ رہوں گا ایک ایک پاکستانی بن کے قابل فقر پاکستانی بن کے انشاءاللہ میں آہ اس طرح سے زندگی گزاروں گا غلامی مجھے قبول نہیں ہے اور آہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو اگر یہ سب کچھ صحیح ہے ہمیں آہ جو ہے نا وہ آرام سے چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ نا چاہیے ہمیں پھر آہ پاکستان کے عوام کی خدمت آہ آہ تو دور کی بات ہے اس کا نام لینا بھی چھوڑ دینا چاہیے لیکن اگر آہ یہ سب چیزیں آہ صحیح نہیں ہے اور آہ ہمارا نہ ذہن نہ دل نہ ضمیر اس کو قبول کرتا ہے تو پھر تو اس کے خلاف اٹھنا ہوگا